بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور دیکھیں آپ کو پکوڑے کا جتنا بھی سائز چاہیے آپ اسی کی مطابق اس کا بیٹر لے لیں اور اسے ڈالتے جائیں جی آج میں آپ سے پھول گوبی کے بہت ہی مزیدار پکوڑوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری یہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اسے کٹنگ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اس طرح کے جو بھی نشان ہوں گے انہیں اس طرح سے اوپر سے اتار لیں گے باریک سی لیئر کٹنگ کریں گے پھول کو بھی کوئی سٹر سے سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے اس کے سی پھول پھول بلا حصہ ہم استعمال کریں گے اس طرح سے الگ کر لیں گے یہ حصہ بہت سکتا ہوتا ہے اسے استعمال نہیں کریں گے یہ تقریباً آدھا کلو کا پھول تھا دیکھیں جو اس طرح کے بڑے پھول ہیں اسے ہم دو سمیں ڈیوائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بڑا سائز ہے اسے سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے کوڑے بنانے کے لیے بس اسی سائز کی سب گوبی کو کٹنگ کریں گے یہ مزید سبزیں کو کٹنگ کرنے سے پہلے یہ دو کلاس پانی ہے اسے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس میں گوبی کو شامل کر دیں گے جتی دیر میں گوبی کے لیے پانی بوائل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پاکی سبزیں کو کٹنگ کرتے ہیں ٹیماتر کا چھلکہ تار لیں گے اسے کٹنگ کر لیں گے مزید چھوٹے پیسیز میں سے کر لیں گے ٹیماتر کو باول میں ڈال دیں گے ہرے دنیے کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی گوبی کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ دیکھیں پانی بوائلنگ پوائنٹ پہ آگیا ہے ٹوئنٹی سیکنڈ کی بعد ہیٹ کو آف کر دیں گے اسے چھان لیتے ہیں اسے چھنڈا ہونے دیں گے ہرے دنیے کو بھی سائٹ پہ کرتے ہیں دو ہری پیاس لے لیے جو بڑے سائز کیس کے سینٹر میں سے کٹ لگا لیں گے ہری پیاس کے سبز والے حصے کو بھی اس میں شامل کریں گے اسے سے بہت مزے کا فلیور آئے گا انشاءاللہ ہری میچ کے سسے کو کٹنگ کر کے لگ کر لیں گے اور جیسے دل چاہے کٹنگ کر لیں ان سب کو بھی ٹماٹر والے بال میں شامل کر دیتے ہیں دوسری طرح پھول گو بھی کو دیکھتے ہیں یہ بھی چھنڈی ہو چکی ہے جیسے دیکھیں جسٹ آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ کتنی کونٹیٹی ہے ایک پاو کی کوئی بھی چیز ہو تو میں اس میں میر کرتی ہوں یہ پیالی لوس فارم میں اوپر تک بھر گئی ہے اسے بھی ہری پیاس کے لیے بال میں شامل کر دیں گے یہ چھوٹا بالتات اسے بڑے بال میں ڈالتے ہیں اسے مکسنگ میں آسانی ہوگی اس میں مسالے شامل کرتے ہیں ایک چاہے کی چمچ نمک ایک چاہے کی چمچ لال میچ پاورڈر آدھی چاہے کی چمچ سے تھوڑا سکم اجوائن تھائیم لیفز یہ ٹرائی فارم میں ہے ایک چاہے کی چمچ اناردانہ ایک چاہے کی چمچ اسے اچھی طرح سے دھولیا ہے ایک کھانے والا چمچ بھر کے ہاف گریشک خوشک دھنیا لے لیا ہے بیسن اس میں دس کھانے والے چمچ اس طرح سے بھر کے لیا ہے اس میں بیسن کو بھی شامل کر دیں گے اس میں ابھی پانی شامل نہیں کریں گے بلکہ ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں جو بھی نمی ہے وہ بیسن کے ساتھ لگ جائے گی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم پانی اس میں کتنی مقدار میں ڈالیں پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے اس میں پہلے آدھا کا پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی پکوڑوں کو فائے کرنے کے لیے آئل گرم کر لیتے ہیں دو میٹ تک اسے میڈیم ہیٹ پہ گرم کریں گے اس کے بعد اس میں پکوڑے شامل کریں گے اسے اس طرح سے ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح سے پکوڑے کو ڈال دیں گے ڈالنے سے پہلے ہیٹ کو میڈیم لو کر دیں گے ہاتھ سے ڈالنے سے یہ زیادہ چھین کی شیپ بنتی ہے اس طرح سے ہاف پکوڑوں کو ڈال دیں گے بکایا کو نیکسٹ پیچ میں ڈالیں گے ہیٹ کو میڈیم لو ہی رکھا ہوئے اس سے انچالا اب پکوڑے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اندر سے اچھی گلے میں بھی ہوں گے میڈیم لو ہیٹ پہ فائے ہوتی تکی بن چار منٹ ہو چکے انہیں ٹرن کر لیتے ہیں پکوڑوں پہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے انہیں نکال لیتے ہیں پکوڑوں کو نکالنے سے پہلے ہیٹ کو بلکل لو کر دیں گے تاکہ نیکسٹ بیچ ہم پکوڑوں کا ڈالیں تو آئل کا ٹمپریچر بلکل مینٹین رہی زیادہ نہ ہو اس طرح سے بکایا پکوڑوں کو بھی فائے کر لیں گے دیکھیں آپ کو پکوڑے کا جتنا بھی سائز چاہیے آپ اسی کی مطابق اس کا بیٹر لے لیں اور اسے ڈالتے جائیں سیکنڈ ٹائم پکوڑوں کو ڈالنے کے بعد پھر اسے ہیٹ کو میڈیم لو کر دیں گے پکوڑوں کو فائے ہوتے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے انہیں ٹرن کر لیں گے ابھی اچھے سے سنیاری رنگ میں آ گیا انہیں نکال لیتے ہیں گرمہ گرم خستہ پکوڑے تیار ہیں اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا اس کے باہر آپ کو میری ہاں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہی مل پائے گا دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو لائک کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ